عوض باللہ بن شتان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کتاب مولانا وحید الدین نے لکھی ہے طلاق اسلام میں یہ آپ سکرین پر پڑھ بھی سکتے ہیں آپ اس کو سن بھی سکتے ہیں میری گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے شیئر کریں تاکہ جو طلاق سے ریلیٹڈ ہماری سوسائیٹی میں مسئلے ہیں یا جو لوگ بھی حل جاننا چاہتے ہیں یا جو بھی مسائل ہے لوگوں کے وہ اس بک سے مستفیض ہو سکیں طلاق اسلام میں یہ فطرت کا تقاضی ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت بہم رشتہ زواج میں مسلک ہو کر ایک ساتھ زندگی گزاریں اسلامی شریعت میں اس کے لئے نکاح کا طریقہ مقرد کیا گیا ہے اسلام کے مطابق نا نکاح ایک معاشرتی اہد سیول کنٹریکٹ ہے جو ایک عورت اور ایک مرد کی بہمی رضا مندی میوچول کنسنٹ سے وکو پذیر ہوتا ہے نکاح کا یہ عمل ایک اتبار سے خاندانی زندگی کی تعمیر ہے اور دوسرے اتبار سے وہ پورے انسانی سماج کی تربیت ہے عورت اور مرد اگر اپنی شادہ شدہ زندگی میں اچھی بیوی اور اچھے شہر ثابت ہوں تو یقینی طور پر وہ وسیعتر سماج کے لئے بھی اچھے شہری ثابت ہوں گے اس لئے حدیث میں آیا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہے شادہ شدہ زندگی کی یہی خاص اہمیت ہے جس کے بنا پر اسلام میں اس رشتہ کو نہایت مقدس قرار دیا گیا ہے اور اس کی پائداری اور خوشگواری کے لئے تفصیلی احکام مقرر کیے گئے ہیں تاہم زیادہ قانونی بندش بغاوت کا ذہن پیدا کرتی ہے اس لئے اسلام میں فطری حد تک ضروری قانونی بندش مقرر کرنے کے بعد یہ کوشش کی گئی کہ انسانی ارادہ کے اس طرح تربیت کی جائے کہ وہ خود اپنے فیصلے سے اپنے آپ کو صحیح مطلوبہ حد کے اندر کام رکھے خاندان دراصل تربیت انسانی کا ابتدائی یونٹ ہے خاندان کے ادارہ کا ٹوٹنا تربیت انسانی کے ادارہ کا ٹوٹنا ہے اگر خاندان کا ادارہ بار بار ٹوٹنے لگے تو اس کا یہ عظیم نقصان ہوگا کہ تربیت افراد کا وہ کام ہونے سے رہ جائے گا جس کے اوپر انسانیت کی تعمیر کا انحصار ہے اسلام شریعت میں اس اسلام میں طلاق کیلئے جو قوانین بنائے گئے ہیں وہ بنیادی طور پر طلاق کو روکنے کے لئے ہیں نہ کہ طلاق کو وگو ملانے کے لئے شریعت کی ساری کوشش یہ ہے کہ طلاق کی عمل کو روکا جائے عورت اور مرد جب ایک بار رشتے میں نقاح میں منسلک ہو کر ایک خاندان بنائیں تو وہ آخر تک اس کو قائم رکھنے کی کوشش کریں اس لئے رشتہ نقاح کو قرآن میں مساقِ غیز کہا گیا ہے اس کو قرآن میں پختہ احد کہا گیا ہے نقاح زندگی کا ایک عمومی قانون ہے اور طلاق صرف ایک استشنا ہے اس لئے اسلام میں نقاح کو انتہائی پسندیدہ چیز قرار دیا گیا ہے ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نقاح میرا طریقہ ہے بس جو شخص میرے طریقہ پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں طلاق کا معاملہ اس سے بلک المختلف ہے اسلام میں اگرچہ طلاق کی اجازت ہے مگر اسی کے ساتھ تاقیر کی گئی ہے کہ اس کو صرف انتہائی ناگزیر حالات میں استعمال کیا جائے چنانچہ پیغمبر السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طلاق اگرچہ حلال ہے مگر وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوظ حلال ہے جب ایک مرد ایک عورت شوہر اور بیوی کے حسیت سے مل کر ساتھ رہتے ہیں تو فطرت کے عام قانون کے تحت دونوں کے درمیان اختلافات بھی ضرور پیدا ہوتے ہیں یہ ایک حیاتیاتی اور نفسیاتی حقیقت ہے کہ اس دنیا میں پیدا ہونے والا ہر مرد اور پیدا ہونے والی ہر عورت ایک دوسرے سے مختلف ہے اس لیے اس دنیا میں اتحاد کی ایک ہی ممکن صورت ہے اختلاف کے باوجود مختلف ہو کر رہنا شکایات کو نظر انداز کرتے ہوئے مل کر رہنے کا یہ مقصد کس طرح حاصل ہوگا اس کا راز ایک لفظ میں صبر ہے صبر کا مزاج ہی واحد چیز ہے جو دو شخصوں کے درمیان مشترک اور متحد زندگی کو ممکن بناتا ہے جب انسانی فطرت کے تحت شکایات کے اسباب کا پیش آنا لازمی ہو اور اس کے ساتھ عورت اور مرد کی مشترک زندگی بھی ایک لازمی انسانی ضرورت ہو تو عملی طور پر اشتراک اور اتحاد کی اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں ہو سکتی کہ دونوں صبر و عراز کو زندگی کے ایک مستقل اصول کے طور پر اختیار کر لیں کسی بھی سماج میں طلاق کے جو واقعات ہوتے ہیں ان کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ نوے فیصد طلاق کے واقعات کے سبب زبان درازی ہے کسی بات پر عورت یا مرد کو غصہ آگیا یا کوئی بات اس کو ناغوار معلوم ہوئی اس کے بعد اس کی زبان سے سخت الفاظ نکل گئے دوسرا فریق اس کو نظر انداز نہ کر سکا اس نے بھی جواب میں سخت جملہ کہہ دیا اب تلخ تقرار کی نوبت آگئی اس تلخی کے ذریعے سر مرد نے کہہ دیا کہ تم کو طلاق یا عورت نے کہہ دیا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی طلاق یا لہدگی کا سبب زیادہ تر اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ قرآن میں مرد مومن اور مومن عورت کے صفات بتاتے ہوئے ایک صفت السابرین والسابرات کا اضافہ بھی کیا گیا قرآن کی ساتھ کے مطابق مرد کو بھی صبر کی روش اختیار کرنا ہے اور عورت کو بھی صبر کے طریقہ پر قائم رہنا ہے دونوں کو ایک دوسری کے ناخوشگوار باتوں کو برداشت کرنا ہے اگر وہ صبر و برداشت کی روش اختیار نہ کریں تو ان کا باہمی رشتہ ٹوٹ جائے گا اور باہمی رشتہ ٹوٹنے کے بعد دونوں کو اس سے زیادہ بڑی بات برداشت کرنی پڑے گی جو رشتہ کو باقی رکھنے کی صورت میں انہیں برداشت کرنے کی ضرورت تھی زوجین کو صبر و برداشت کی عام تلقین کے علاوہ اس اسلام میں بعض خصوصی ادایتیں بھی احادیث میں دی گئی ہیں جو نکاح کے بندن میں پائداری کے لئے ضروری ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہتے ہیں کہ حضر پر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد عورت کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے بغض نہ کرے اگر اس کی کوئی عادت اس کو بری لگے تو اس میں دوسری عادت ہوگی جو اس کو خوش کر دے یہ ایک معلوم حقیقت ہے ہر آدمی کے اندر کچھ خوبیاں ہوتی ہیں کچھ اچھی باتیں ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کو اس کی کمزوری کہا جا سکتا ہے یہی معاملہ شہر اور بھیوی کا ہے ایسی حالت میں دونوں کے درمیان نباہ کا فطری اصول یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی شخصیت کے اچھے پہلو کو یاد رکھیں اور دونوں ایک دوسرے کے کمزور پہلو کو نظر انداز کرتے رہیں اگر اور عورت اور مرد اس معاملہ میں باشعور ہو جائیں اور اس کو ایک اصول کے طور پر اپنے زندگی میں اختیار کر لیں تو یقیناً ان کے لئے پائدار ازدواجی زندگی کی زمانت ہے تاہم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مزگورہ تدبیر کافی نہیں ہوتی شہر اور بیوی کے درمیان ایسی شکایتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو بظاہر اس سے زیادہ سخت ہوتی ہیں کہ ان کو نظر انداز کر دیا جائے اس قسم کی صورت پیش آنے کے بعد بھی یہ صحیح نہیں ہے کہ جہاں ایسا ہو فوراں طلاق دے کر الہدگی اختیار کر لی جائے اس کے بجائے تحمل سے کام لیتے ہوئے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اس اسلام میں ہم کو حضب زیل رہنمائی دی گئی ہے اور جن عورتوں سے تم کو نافرمانی کا اندیشہ ہو ان کو سمجھاؤ اور ان کو ان کے بستروں میں تنہا چھوڑ دو ان کو مارو بس اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کے خلاف الزام کی رہ تلاش نہ کرو کسی مرد کو اگر اپنی بیوی سے شکایت پیدا ہو تو اس کے لیے پہلا کام طلاق دینا نہیں ہے بلکہ عورت کو نصیحت کرنا ہے یعنی نرمی سنجیدگی اور خیرخواہی کے ساتھ اس کو سمجھانا چاہے نرمی کے ساتھ سمجھانا نفرت کی جواب میں نفرت نہ کی جائے بلکہ نفرت کی جواب میں محبت کا طریقہ اختیار کیا جائے اگر نصیحت بے اثر رہ جائے تو اس کے بعد شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ ترکے کلام یا ترکے صحبت کا تجربہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اس میں بھی انتقام کا جذبہ ہرگز شامل نہیں ہونا چاہیے اس کو مکمل طور پر اصلاح اور تربیت کے ذہن سے انجام دینا چاہیے اگر بل فرض کوئی عورت ایسی ہے جس کے لیے نصیحت اور ترکے تعلق کی تدبیریں غیر مستثابت ہوئیں تو اس کے بعد اجازت ہے کہ مرد اس کو ہلکی سزا دے سکتا ہے یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ذرب مارنے کی اجازت صرف اختلاف یا شکایت پر ہرگز نہیں ہے یہ نشوز پر ہے نشوز کی ترشیح حدیث میں معروف میں نافرمانی سے کی گئی ہے نیز یہ کہ اس ذرب کو بے تکلیف کی مار ہونا چاہیے بے تکلیف کی مار کیا ہے اس کے بعد حدیث میں آیا ہے کہ مسواق ٹتپرش یا اس جیسی کسی چیز سے مارنا جو جین میں اختلاف ظاہر ہو تو کوشش یہ ہونا چاہیے کہ دونوں آپس میں ہی صلاح کر لیں کیونکہ صلاح کا طریقہ اللہ کے نزدیک حرال میں بہتر ہے اور اگر گھریلیو سطح پر معاملہ ختم نہ ہو تب بھی طلاق کی بات نہیں کرنا چاہیے بلکہ سالسی کی طریقہ پر اس کو حل کرنے کی کوشش کرنا ہے اور اگر تم کو دونوں کے درمیان تعلقات بگڑنے کا اندیشہ ہو تو ایک سالس مرد کے رشتداروں میں سے کھڑا کرو اور ایک سالس عورت کے رشتداروں میں سے کھڑا کرو اگر دونوں اس صلاح چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کر دے گا بشک اللہ جاننے والا باخبر ہے دو شخصوں کے نظر کو سالس اربیٹریٹر کے ذریعے تائے کرنے کا یہ اصول نہایت فطری اصول ہے دو آدموں کے درمیان جب اختلاف ہو جائے تو دونوں ایک دوسرے کے بارے میں متاثر ذہن کے طاقت سوچنے لگتے ہیں وہ قائق کی بنیاد پر بے لاغ رائے نہیں قائم کر پاتے ایسی حالت میں جھگڑے کو ختم کرنے کی بہترین تدبیر یہ ہے کہ ان دونوں کے علاوہ ایک تیسرے فریق کو درمیان میں لائے جائے یہ تیسرا فریق معاملہ ذاتی طور پر وابستہ نہ ہونی کی وجہ سے غیر متاثرہ ذہن کے تحت سوچے گا اور ایسے منصفانہ فیصلہ تک پہنچے گا جو دونوں کے لیے قابل قبول ہو جب معاملہ کو سالس کے سپورت کر دیا جائے تو اس وقت عورت اور مرد کو کس ذہن کے تحت اس کا استقبال کرنا چاہیے اس کا اندازہ خلافت راشتہ کے زمانہ میں ایک واقعہ سے ہوتا ہے خلیفہ چاہرم علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک عورت اور مرد کے درمیان ازدواجی جھگڑا ہو گیا دونوں حضرت علی کے پاس آئے آپ نے مذکورہ قرآنی آیت کے مطابق کی حکم دیا کہ دونوں کے خاندان سے ایک ایک شخص کو لے کر سالسی بورڈ بنایا جائے یہ سالسی بورڈ دونوں کے حالات کو معلوم کرنے کے بعد خود فیصلہ کر دے اس کو دونوں بلا بحث مان لیں اس کے بعد روایت کے الفاظ یہ ہیں عورت نے کہا کہ میں راضی ہوں اللہ کی کتاب پر خواہ فیصلہ میرے موافق ہو یا میرے خلاف مرد نے کہا کہ مگر تفریق کا فیصلہ مجھے منظور نہیں حضرت علی نے فرمایا کہ تم نے جھوٹ کہا خدا کی قسم تم یہاں سے اٹھ نہیں سکتے جب تک تم اس طرح راضی نہ ہو جاؤ جس طرح عورت راضی ہو جائے اس سے معلوم ہوا ہے کہ سچ مومن کے اندر یہ امادگی ہونا چاہیے کہ وہ قرآنی حکم کے مطابق سالس کو مانے اور یہ بھی امادگی ہونا چاہیے کہ سالس جو فیصلہ دے اس کو وہ مزید بحث کے بغیر قبول کرے تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ زندگی کا نظام ہمیشہ مقرر انداز میں نہیں چلتا چنانچہ سارے تحفظات کے باوجود ایسا ہوتا ہے کہ کچھ شادی شدہ جوڑے شادی کے بعد الہدی پر امادہ ہو جاتے ہیں ان کے اندر نکاح کے بعد طلاق اور جہان پیدا ہو جاتا ہے یہاں شریعت ان کے رہنمائی اس طرح کرتی ہے کہ ان کے لئے طلاق کا ایک متعین ذابطہ مقرر ہے یہ ذابطہ قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے طلاق دو بار ہے پھر یا تو قائدہ کے مطابق رکھ لینا ہے یا خوش حسلوبی کے ساتھ رخصت کر دینا ہے اس آیت کی تشریح اس طرح کی گئی ہے جو شخص دو مہینہ میں دو بار طلاق دے دے تو وہ تیسری بار طلاق دینے میں اللہ سے ڈرے یا تو وہ اس کی حق میں کوئی بھی ظلم کیے بغیر اس کو چھوڑ دے یا اس کو حسن معاشرت کے ساتھ روک لے اس آیت اور دوسری آیت و حدیث کی روشنی میں علماء شریعت نے طلاق کا تفصیلی قانون مرتب کیا ہے اس سسلے میں فقہی تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے بنیادی شریح پوزیشن یہ ہے کہ اپنے مراحل کے اعتبار سے طلاق کی تین بڑی صورتیں ہیں طلاق رجی طلاق بائن طلاق موغ غلزہ میں حضرت خانگر غلط پڑھ رہا ہوں جب ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے تو شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ وہ ایسا نہ کرے کہ اچانک اس کو متلقہ قرار دے کر اسے اپنے سے جدا کرے بلکہ اس کو یہ کرنا چاہیے کہ پہلے مہینے میں حیض سے پاک ہونے کے بعد وہ اپنی عورت سے کہے کہ میں نے تم کو ایک طلاق دیا اس کے بعد دونوں ایک مہینے تک سوچتے رہیں اس درمیان میں اگر رائے بدل گئی تو مرد اپنے قول لے طلاق کو واپس لے کر دوبارہ اپنی بیوی سے تعلقات قائم کر سکتا ہے ایسا نہ کرنے کی صورت میں اگلے مہینے میں دوبارہ تحر کی حالت میں وہ اپنی بیوی سے کہے گا کہ میں نے تم کو دوسری بار طلاق دیا اس حصنا میں دوبارہ مرد کے لئے یہ واقع ہے کہ اگر اس کی رائے بدل جائے تو وہ طلاق کو واپس لے کر اپنی بیوی سے دوبارہ تعلقات قائم کر سکتا ہے اس طلاح میں ان دونوں کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے کیونکہ مرد کو ان سے مراجعت کا حق حاصل ہے ابتدائی دو مہینوں میں مرد اگر اپنے کول سے رجوع نہ کرے اور تیسرا حیز آ کر تیسرا مہینہ شروع ہو جائے تو اب عملی طور پر طلاق واقع ہو جائے گی اس کو طلاق بائن کہا جاتا ہے طلاق بائن پر جانے کے بعد مراجعت کے لئے تنہا مرد کا کول کافی نہیں ہے اب صرف عورت اور مرد کے باہمی رضا مندی سے نکاح ثانی ہو سکتا ہے اگر دونوں نے نکاح ثانی کر لیا تو دوبارہ وہ شوہر اپنی بیوی کی طرح ایک ساتھ رہ سکتے ہیں تو دوبارہ بیوی اور شوہر ایک ساتھ رہ سکتے ہیں تیسری صورت یہ ہے کہ آدمی تیسرے مہینہ میں یا اس کے بعد یہ کہہ دے کہ میں نے تم کو تیسری بار طلاق دیا ایسا کہنے کے بعد آخری طلاق واقع ہو جائے گی اس کو طلاق کے مغلزہ کہا جاتا ہے اس کے بعد دونوں ایک دوسرے کے لئے حرام ہو جائیں گے البتہ اگر حلالہ کے صورت پیدا ہو جائے تو دوبارہ ان کے درمیان نکاح ہو سکتا ہے شوہر اگر دوسری بار طلاق دینے کے بعد اپنی بیوی سے مراجد کا ارادہ نہ رکھتا ہو تب بھی اسے چاہیے کہ عورت کو اس کے حقوق دے خوش اسلوبی کے ساتھ اس سے رخصت کرے جہاں تک تیسری بار طلاق کا تعلق ہے تو شریعت نے اس کی حصلہ شکنی کی ہے کیونکہ دو بار طلاق دے کر الہدہ ہو جانے کے بعد یہ امکان باقی رہتا ہے کہ شوہر تجدید نکاح کے ذریعے پھر اپنی صاحب کا بیوی سے تعلق قائم کر لے مگر تیسری بار طلاق کے بعد مذکورہ استشنائی صورت حلالہ کے علاوہ اس مرد اور عورت کے درمیان نکاح مستقل طور پر حرام ہو جاتا ہے مذکورہ مقررہ طریقہ نے اسلام طلاق کو ایک جذباتی اقدام کے بجائے ایک سوچہ سمجھا منصوبہ عمل بنا دیا اگر اس حقیقت کو سامنے رکھا جائے کہ طلاق اکثر حالات میں غصہ کا نتیجہ ہوتا ہے تو معلوم ہوگا کہ مذکورہ طریقہ طلاق کے خلاف ایک زبردست روک ہے کیونکہ غصہ کو کوئی مستقل واقعی رہنے والی چیز نہیں ہے ایک مدت گزرنے کے بعد لازمان وہ ٹھنڈا ہوتا ہے اس لئے تقریباً یقینی ہے کہ جو لوگ غصہ کے بنا پر اپنی بیوی کو طلاق دینے کا فیصلہ کریں گے وقت گزرنے کے بعد وہ خود ہی اپنی کیا پر پشتائیں گے اور رجوع کر لیں گے کیونکہ طلاق کوئی سادہ بات نہیں اکثر حالات میں وہ گھر کو اجھارنے اور بچوں کے مستقبل کو تباہ کرنے کی ہم مانی ہے وہ سا ٹھنڈا ہوتے ہی آدمی کو طلاق کا بورا انجام دکھائی دے گا وہ رجوع کرے گا اور اس سے باز رہے گا آدمی جب ایک عورت سے نکاح کرتا ہے تو اس کے لئے صرف ایک بار یہ کہنا کافی ہوتا ہے کہ میں نے تم کو اپنے زوجیت میں قبول کر لیا مگر طلاق کے لئے شریعت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تین مہینے کے دوران مرحلہ وار طریقہ پر بتدریج اس کو مکمل کرو گویا نکاح کے لئے تو ایک کال کافی ہے مگر طلاق کے عمل کی تکمیل کے لئے کئی کال کی ضرورت ہے مزید یہ کہ نکاح کے برخص طلاق کے ایک کال اور دوسری کال کے درمیان شریعت نے لمبا وقفہ دینا پسند کیا ہے اس وقفے کا مقصد اس کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا کہ اس دوران شہر اپنے فیصلے پر اچھی طرح غور کر لے اپنے قریبی لوگوں سے اس کے بارے میں بخوبی مشورہ کرے حتیٰ کہ اس کے متعلقین کو یہ موقع بھی مل جائے جب انہیں طلاق کے معاملہ کے خبر ملے تو اس میں دخل دے کر وہ طرفین کو سمجھائیں اور طلاق کو رکنے کی کوشش کریں یہ مقصد وقفہ کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا اس لئے طلاق کو ایک باوقفہ عمل بنا دیا گیا ہے ان ساری پیش بنیوں کا واضحیت مطلب یہ ہے کہ جذباتی عبال کو انڈا کیا جائے اور اس طرح طلاق کے معاملے کو اس کے آخری انجام تک پہنچنے سے روکا جائے کیونکہ طلاق کسی بھی شخص کے لیے مسئلہ سے نجات کے ہم معنی نہیں ہے طلاق اپنے انجام کے دبار سے صرف یہ ہے کہ آدمی ایک مسئلے سے چھٹکارہ حاصل کر کے اپنے آپ کو دوسرے شدید تر مسئلہ میں مطلبہ کرے ان ساری پیش بنیوں کے باوجود کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بعض وقت جہالت یا شدید غصہ کی وجہ سے مددل انداز میں سوچ نہیں پاتا وہ جوش میں آ کر ایک ہی مجلس میں اپنے بیوی سے کہہ دیتا ہے کہ میں نے تم کو تین طلاق یا طلاق 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 ایسے واقعات خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پیش آئے اور اب بھی پیش آتے ہیں اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص ایسا کرے اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے یعنی تین طلاق کو ایک طلاق قرار دے کر مذکورہ باوقفہ عمل جاری کررے کی تلقین کی جائے یا تین طلاق کو تین طلاق قرار دے کر میاں بیوی کے درمیان رہدگی قرار دی جائے اس سوالے کی ایک رہنمہ حدیث یہاں درج کی جاتی ہے جس کو امام ابو دعوت اور دوسرے کئی محدثین نے نقل کیا ہے رکانہ ابن عبدیر نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاق دے دی پھر وہ اس پر بہت غمگین ہوئے ذرپا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے کس طلاق دی انہوں نے کہا کہ ایک مجلس میں تین بار ذرپا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب ایک ہی ہے اگر تم چاہو تو اپنی بیوی سے مراجعت کر لو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص جس بات سے مغلوب ہو کر ایک ہی مجلس میں تین طلاق دینے کا اعلان کر دیتا ہے تو اگرچہ یہ شریعت کے مگررہ طریقہ سے انحراف ہے اور اس کے تبارے سے وہ آدمی گناہگار ہے تاہم انسانی کمزوری کی ریاد کرتے ہوئے اس کے اس فیل کو ایک لغف فیل قرار دیا گیا ہے اس کو تاقید بیان یا شدت اظہار پر محمول کرتے ہوئے تین طلاق کو ایک طلاق قرار دیا جائے گا ایسے آدمی سے کہا جائے گا کہ ایک شریع مسئلہ میں تم نے جو زیادتی کی ہے اس کے لئے اللہ سے توبہ کرو اور تین کو ایک بار شمار کرتے ہوئے جب حضب منشاہ اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ کرو تاہم اس مسئلہ میں اس مسئلہ میں دور اول میں ایک مختلف مثال ملتی ہے یہ مثال خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کی ہے یہ مثال امام مسلم کی ایک روایت میں اس طرح بیان ہوئی ہے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر صدیق کی خلافت کے زمانے میں اور عمر کے خلافت کے ابتدائی دو سالوں میں تین طلاق ایک طلاق ہوتی تھی پھر عمر ابن خطاب نے کہا کہ لوگ اس معاملے میں جلد بازی کر رہے ہیں جس میں ان کے لئے مولت تھی بس کیوں نہ اس کو ہم ان کے اوپر نافذ کر دیں چنانچہ انہوں نے ان کے اوپر اسے نافذ کر دیا خلیفہ دوہم حضرت عمر فاروق کا یہ عمل بظاہر قرآن و سنت کی طریقہ کے خلاف معلوم ہوتا ہے مگر یہ صرف ایک غلط فہمی ہے اصل یہ ہے کہ یہ شریعت کے عموم میں ایک وقتی استشناہ کی مثال ہے نہ کہ شریعت کے عموم میں ترمیم کی مثال خلیفہ دوہم کے عمل سے شریعت کا مذکورہ مسئلہ نہیں بدلتا اس سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ شریعت اسلامی میں حالات کی مکمل حالات کی مکمل ریایت رکھی گئی ہے شریعت کا ہر قانون ایک دائمی قانون ہے مگر مسلمان کے حاکم کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی فرد کی کیس کی مخصوص نوعیت کی بنا پر اس کے حق میں ایک استثنائی فیصلہ دیکھ کرے تاہم حاکم کا یہ فیصلہ صرف ایک وقتی حکم ہوگا نہ کہ عبدی قانون اس اس لئے کے مختلف روایت مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ دوہم نے اپنے زمانہ کے جن چند افراد کے ساتھ ایسا کیا وہ بطور شریعت مسئلہ نہیں تھا بلکہ اس کی حصیت ایک قسم کے انتظامی حکم ایکزیکٹیو آرڈر کی تھی انہوں نے حاکم کے حصیت سے بعض متعین افراد کے لیے بطور سزا یہ حکم جاری کیا تھا چند روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایسا کوئی آدمی لایا جاتا جس نے اپنی عورت کو ایک مجلس میں بیق وقت تین طلاق دی تھی تو وہ اس کی سرکشی قرار دیتے اور اس کے پیٹ پر کڑے مارتے یہاں ایک اور پہلو کا اضافہ کنا ضروری ہے اس اضافے کے بغیر یہ بات بلکل دھوری رہ جائے گی وہ یہ کہ حضرت عمر نے جب تین طلاق کو تین طلاق قرار دینے کا مذکورہ اس تجنہ فیصلہ دیا تو ان کی حیثیت موجودہ زمانہ کے ایک بے اختیار عالم جیسی نہ تھی بلکہ وہ مکمل طور پر ایک بااختیار حاکم کی حیثیت رکھتے تھے وہ مسلمہ طور پر اس پوزیشن میں تھے کہ جو مرد اس قسم کا غیر قرآنی طریقہ اختیار کرے اس کو بس ہزا دیں اس کو اور کوئی زیادتی کرنے سے رکھ سکیں دوسری طرح وہ اس سے بااختیار حیثیت میں تھے کہ اس حکم کے نفاظ کے نتیجہ میں جو عورت نئے مسائل حیات سے دوچار ہوئی ہے اس کی بھی کامل تلافی کر سکیں مثلا سماج کے اندر اس کے لئے بائزت زندگی کی زمانت طلاق کے بعد اگر وہ معاشی اعتبار سے ضرورت مند ہو گئی تو سرکاری بیتلمال سے اس کے لئے مستقل گزارہ جاری کرنا وغیرہ آج اگر کوئی شخص تین طلاق کو نافذ کرنے کے لئے حضرت مرفاروق کے نظیر پیش کرے تو اس سے پہلے اس کو خلیفہ جیسی بااختیار حیثیت کا مالک بننا چاہیے اس کے بعد ہی اس کو یہ حق ہوگا کہ وہ خلیفہ دوم کے اس مسئلے کا حوالہ دے یا اس پر عمل کرے کیونکہ حضرت عمر کا مذکورہ فیصلہ اپنے حقیقت کے دبار سے حاکم وقت کا فیصلہ تھا نہ کہ سادہ طور پر صرف عالم یا مفتی کا ایک فیصلہ یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ کنا ضروری ہے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق جب اپنا مذکورہ فیصلہ دیا تو بعض روایات کے مطابق حضرت علی رضی اللہ نے اس سے اختلاف کیا بقیہ صحابہ جو اس وقت مدینہ میں موجود تھے جن کے علمے یہ بات آئی انہوں نے اس سے اختلاف کا اظہار نہیں کیا اس سے کچھ علماء نے یہ انتیجہ نکالا کس مسئلے پر صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے محمد علی انساری بونی لکھتے ہیں اس سے علماء نے استدلال کیا کہ اس پر صحابہ کا اجماع ہے کیونکہ جب حضرت عمر نے یہ فیصلہ دیا تو صحابہ نے اس سے اتفاق کیا اور صحابہ میں سے کسی نے اس کا انکار نہیں کیا کہ ایک بار میں تین طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے بس اسے ثابت ہوتا ہے کہ اس پر اجماع ہے جہاں یہ سوال ہے کہ صحابہ نے کس چیز پر اتفاق کیا صحابہ نے اس پر اتفاق نہیں کیا تھا کہ تین طلاق کو تین طلاق قرار دینا اصول اندرست ہے بلکہ ان کا اتفاق اس پر تھا کہ ایسا کرنا انتظاماً درست ہے صحابہ کسی ایسی بات پر اتفاق نہیں کر سکتے تھے جو قرآن کے مقرر طریقہ کو بدلنے کی ہممانی ہو ان نے دراصل اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ حاکم کو یہ اختیار ہے کہ بوقت ضرورت وہ استثنائی طور پر کسی فرد خاص کے بارے میں اس طرح کا ایک فیصلہ دے جو فیصلہ خلیفہ دوم نے اپنے زمانہ میں دیا صحابہ کا یہ اجماع ترمیم شریعت پر نہیں تھا اور نہ ہو سکتا ہے یہ اجماع صرف اس بات پر تھا کہ مسلمانوں کے حاکم کی یہ حق ہے کہ وہ اپنے سوابدید کے مطابق کسی خاص شخص کے لیے ایک ایسے تعزیزی حکم کا نفاظ کرے جو شریعت کے عمومی قانون میں ایک وقتی استثناء کی حیثیت رکھتا ہو حق میں وقت کا یہ حق شریعت میں مسلم ہے اور نکاح وطلاق کے علاوہ دوسرے عمور میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں جیسے کہت کے زمانے میں چوری پر چور کا ہاتھ نہ کارنا آخری بات یہ کہ شریعت میں جس طرح مرد کو تفریق کا حق دیا گیا ہے اس طرح عورت کو بھی تفریق کا حاصل ہے البتہ عورت کیونکہ پیداشی طور پر جذباتی اموشنل واقع ہوئی ہے اس لئے دونوں کے طریقہ کار میں کس قدر فرق رکھا گیا ہے اس صورت میں مخصد طور پر یہ ہے کہ مرد کو تفریق کا جو اختیار طلاق کے صورت میں حاصل ہے عورت کو وہی اختیار خلا اور تفریق طلاق کے ذریعے دیا گیا ہے فرق صرف یہ ہے کہ مرد اگر خلا کے لئے راضی نہ ہو تو عورت اپنے معاملہ کو قاضی کے پاس لے جائے گی اور قاضی پوری رودہ سننے کے بعد حسب احالات دونوں کے درمیان تفریق کرا دے گا اس کے علاوہ عورت کے لئے ایک اور صورت ہے جس کو نکاح تفریق کہا جاتا ہے یعنی عورت نکاح کے وقت خود اپنے وکیل کے ذریعے اپنے ہونے والے شوہر سے یہ بازابتہ عود لے لے کہ شوہر اگر اس کے واجب حقوق کی ادائیگی میں اس کو کتاہی ثابت کرے گا تو عورت کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ خود اپنے فیصلے سے اس کے ساتھ رشتہ ازدواج کو توڑ دے اور اس کے علاوہ اور اس سے الہدہ ہو جائے اس کو مزید تفصیل کتب فقہ میں دیکھی جا سکتی ہیں خلاصہ اکلام اوپر کی بحث سے معلوم ہوا کہ طلاق کے لئے شریعت کا مقرر طریقہ یہ ہے کہ طلاق الگ الگ بتدریج دی جائے اور وہ لمبے وقفے کے بعد مکمل ہو یہی طلاق کا صحیح شریع طریقہ ہے تاہم ہر قانون کا غلط استعمال ہوتا ہے اس طرح کچھ لوگ طلاق کے قانون کا بھی غلط استعمال کرتے ہیں اور ایک ہی مجلس میں بے وقت اپنے بیوی کو تین طلاق دے دیتے ہیں قانون اس طرح غلط استعمال کی صورت میں طلاق دینے والے کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے اس میں حسبحال دو صورت ہیں یہ کیا کہ اس کے تین طلاق کو لفظی تعقید پر محمول کرتے ہوئے اسے ایک ہی طلاق مانا جائے اور اس کو رجعت کے حق سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی جائے تاہم اگر کسی شخص کو اس کے کیس کی مخصوص نویت کے بنا پر اس رخصت سے مستشنہ قرار دیا جا سکتا ہے اس کی سرکشی پر حاکم سے تازیزی سزا دے سکتا ہے یا اس کے تین طلاق کو تین طلاق قرار دے کر اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی بھی کروا سکتا ہے تاکہ وہ اپنے گھر کی بربادی کی صورت میں اپنی غیر زمدرانہ روش کی سزا بھگتے نیز اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ ایسے افراد کے انحراف کے برے انجام کو دیکھ کر دوسرے لوگوں کو عبرت ہو اور اندہ وہ اس قسم کے فیل کو دورانے سے باز رہیں اس سے یہ بھی معلوم ہوا اس معاملے میں حضرت عمر فاروق کا انتظامی حکم اس لیے نہیں تھا کہ وہ اس کو عمومی شرعی مسئلے کے معنی مستقل طور پر راج کر دیا جائے وہ صرف اس لیے تھا کہ معاشرے میں شرعی طریقے سے انحراف کی حصلہ شکنی ہو اور مشروع طریقہ پر طلاق دینے کا رواج اثر نہ ہو لوگوں کے درمیان قائم ہو جائے خلیفہ دوم کا حکم ایک وقتی استشناء تھا نہ کہ کوئی مستقل شرعی مسئلہ یہ وقتی استشناء بشرت ضرورت آئندہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے جس طرح وہ ماضی میں اختیار کیا گیا تاہم اس کا حق صرف باختیار حاکم کو ہے یہ دراصل ایک انتظام حکم تھا اور انتظام حکم کا صرف حق منتظم کو ہوتا ہے عام آدمی ہرگز اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا کیونکہ عام آدمی ان نتائج سے نمٹنے پر قادر نہیں جو اس قسم کے کسی حاکم کے نفاظ کے بعد لازم